اسلام علیکم ایوری بڑی ویلکم اور ویلکم بیک ٹو آر این ایڈا فر ویلوگ تو آج ہم بنانے والے ہیں ڈیمینی میت یا جس کو ہم کشمیری سے ڈیمین میت بھی بولتے ہیں جو بہت زیادہ اچھا بنتا ہے میت ماز کشمیری وازوان کا ایک مین امپورٹنٹ حصہ ہے بکیز یہ ہم سٹارٹر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں آج ہم نے اس کو اوجری یعنی ڈیمین سے بنایا ہے تو چلیں بناتے ہیں یہ ریسپی بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ڈمبین یا شیپ سٹرائپ مسترڈ آئل یا کشر تیل مسالم ہم نے لیا ہے حلدی کورینڈر پاوڈر زیرا گرم مسالہ نمک کٹے ہوئے پیاز ڈرائیڈ منٹ یا حک پدن لال کشمیری مرچ چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور دالچینی کسوری میتھی اور کوٹا ہوا ادرک اور لہسن تو سب سے پہلے ہم نے ایک پریشر کو کر لیا ہے جس میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون حلدی ساتھی میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون کوٹا ہوا ادرک اور لہسن اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈمبین اور اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے لٹ سے اور اس کو گیس پر رکھ دینا ہے جب تک کہ اس میں ایک دو سٹیمز نہ آ جائے یہ ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور اس میں اگر کچھ سمیل بھی مل ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھی طرح سٹیم لگ چکی ہے اب ہم اس کو سٹیم کر کے یہ جو اس میں ڈمین ہے نا اس کو الگ رکھ دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو الگ نکالتی ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک چاپنگ بورڈ کا استعمال کیا ہے اب ہمیں اس کو فائنلی چاپ کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں بڑے بڑے پیسز نہ رہے یہ آپ کو کیرفلی یہ کرنا پڑے گا اور جو وازون ہے نا وہاں پہ ہم وڑن لاکس پہ یہ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی یہی آوائلبل تھا تو اس نے ہم نے اسی پہ چاپ کر دیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح چاپ کر لینا ہے آپ کو اس سے زیادہ بھی فائنلی چاپ نہیں کرتے رہنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھی طرح چاپ کر لیا ہے اب ہم اس کو واپس سے ایک باول میں نکال دیں گے اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ ایک فائنلی لیں گے جس میں ہم ایڈ کریں گے مسٹرڈ آئل یعنی کشور تیل یہ آپ کو اچھی ایم آنٹ میں لینا ہے اس کے بعد یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں مسالہ ایڈ کریں گے جیسے زیرہ ایک ٹیبل سپون دو دالچینی اس کے بعد ہم اس میں باڑی الائی جی کھول کر ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی میں ہم اس میں ایڈ کریں گے لانگ یہاں پہ ہم نے دو سے تین تک لانگ کا استعمال کیا ہے اب ہم اس کو بھن لیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے پیاز یہ ہم نے ایک پیاز کا استعمال یہاں پہ کیا ہے اس کو ہم نے پہلے ہی کاٹ کر رکھ دیا تھا اب ہم اس سارے مکسچر کو اچھی طرح فرائی کر لینا ہے ساتھ ہی میں ہم اس میں ایڈ کریں گے کوٹا ہوا ادھرک اور لیسن کا پیسٹ یہ ہم نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کا استعمال کیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بھی فرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسچر اچھی طرح فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاپٹ شیپ ٹرائپ یا ڈمبین اور اس کو ہم فائن نہیں مکس کر دیں گے اس مکسچر کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ یہ وازوان کا مین پارٹ ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی بھی بنتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بکیز یہ کم انگریڈینٹ سے ہی بنتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے تو یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون لال کشمیری میرچ کا استعمال کیا ہے ساتھی میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون ٹرمریک پاورڈر یاicher اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون کریانڈر پاورڈر ساتھی میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ اور اب ہم اس مکسچر کو اچھی ترہ مکس کر دیں گے جب تک اس کا کلر بھی چینج نہ ہو اس سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک تو یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون نمک کا استعمال کیا ہے اب ہم اس کو واپس اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کشمیری مرز زیادہ یا کم ہو گئی ہے وہ بھی آپ اپنے اکارڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی یہ ہم نے اٹلیس تین ٹیبل سپون لیے تھے یہاں پہ تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو واپس سے اچھی طرح مکس کر دیں گے اس سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا پانی استعمال کیا ہے اگر آپ کو یہ زیادہ تھک پسند ہے تو آپ کو اس میں اسے بھی کم پانی کا استعمال کرنا ہے ویسے بھی اس کو کوک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اچھی امانٹ میں ہی لیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈرائیڈ منٹ یا ہک پدنے جو ہم نے دو ٹیبل سپون کا استعمال کیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس پر لیڈ کور کر کے اس کو گیس پہ رکھ دیں گے دس بیس منٹ تک گیس پہ رکھنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری میتھی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور اس کا کلر بھی کافی اچھا آ چکا ہے تو چلے اب ہم اس کو گرما گرم سرک کر دیتے ہیں اب آپ اس ریسپی کو گرما گرم سرک کر سکتے ہیں and you can enjoy it with your family and friends آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ہم سے ضرور شیئر کریں on our facebook as well as insta page that's the light sisters so at last for garnishing we used a bit of coriander in kashmir it served with hot rice اور chapati تو یہاں پہ ہم نے chapati کے ساتھ اس کو serve کیا تھا اور تیسٹ کی بات کرے تو یہ بہت زیادہ amazing تھا بہت زیادہ delicious تھا so this was all for today hope you have liked our video for more recipes don't forget to like, subscribe and share our channel till then stay blessed فی امان اللہ موسیقی